ایک صحابی رسولی زمانہ جاہلیت کی قبروں میں سے قبر کے پاس ہے اچانک دیکھا کہ ایک ایسا آدمی قبر سے نکلا جس نے آگ کی ٹوپی پہنی ہوئی گردن میں آگ کی زنجیر لٹکی ہوئی اور کہتے ہیں کہ میرے پاس پانی کا ڈول دیکھ کر کہنے لگا کہ یا عبداللہ مجھے پانی پھلا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ میرے نام کو کیسے جانتا ہے ایسا تو ہونے ہی سکتا یا عربوں کے ہاں جو قانون تھا نا ایک زمانے میں کہ کسی کا نام نہ جانتے ہو تو انہیں عبداللہ کہہ دیا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ یا اس لیے اس نے مجھے عبداللہ کہہ کر بلایا ہوں بہرحال پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اسی سوچ میں تھا کہ اسی قبر سے ایک اور آدمی نکل کر کہنے لگا یا عبداللہ اے عبداللہ اس کو پانی نہ پلانا کیونکہ یہ کافر ہے پھر اس کی زنجیر کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے قبر میں اسے واپس لے گیا کہتے ہیں پھر میں نے رات ایک بڑیا کے گھر گزاری گھر کی ایک جانب قبر تھی میں نے قبر سے ایک آواز کو سنا جو یہ کہتی تھی بول وما بول شن وما شن میں نے بڑیا سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے اس نے کہا یہ میرے شوہر کی آواز ہے یہ جب بھی پشاپ کرتا تو پشاپ کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچاتا تھا میں اس کو کہا کرتی تھی کہ تجھ پر مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کیا تُو نے کبھی اونٹ کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اونٹ پشاپ کرتا ہے تو اپنی ٹانگوں کو پھیلا لیتا ہے کشادہ کر لیتا ہے اونٹ بھی اپنے جسم کو پشاپ کے چھینٹوں سے بچاتا ہے اور تو انسان ہو کر پشاپ جیسی گندی غلیس چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو کہتی ہے وہ میری بات ماننے سے انگار کر دے جس دن سے مرا ہے اس دن سے یہی آواز نکالتا رہتا ہے اس کی قبر سے یہی آواز آتی رہتا ہے کہ بول ما بول یعنی کہ پشاپ اور کیا پشاپ میں نے پوچھا کہ اچھا یہ تو پشاپ کی بات ہوگی بول وما بول یہ شن وما شن کا کیا معاملہ تو کہنے لگی اس کے بیوی نے بتایا کہ اس کے پاس ایک دن ایک پیاسہ آدمی آیا اس پیاسے نے پس سے پانی مانگا اس نے پانی پیلانے کے بجائے اس شخص سے مشک کو دور کر دیا جب مشک میں کچھ بھی باقی نہ رہا اور وہ آدمی پیاس سے تڑپ تڑپ کر گر کر مر گیا اور اب جس دن سے یہ مرا ہے اسی طرح کی آوازیں نکالتا ہے اور کہتا ہے شن یعنی کہ مشکیزہ جس کو کہتے ہیں جس میں پانی رکھتے ہیں وما شن کیا ہے مشکیزہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے عجیب و غریب واقعات میں نے مشاہدہ کیے واپس جب آیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارے واقعے کہہ کر سنائے آپ کو تو آپ نے فرمایا اور آپ نے حکم یہ دیا کہ دیکھو اکیلے سفر نہ کیا کر یعنی اکیلے سفر کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا فرما دیا اچھا یہ جو پہلا واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے جو ایک قبر پر سے گزرے اور اس میں سے ایک آدمی نکلا اسی سے ملتا جلتا واقعہ اسی کتاب میں حضرت سالم بن عبداللہ سے آتا ہے اور وہ ذرہ تفصیل سے ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں میں اپنے والد سے وہ کہتے ہیں میں بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے وہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حج یا عمرے کے لئے نکلا جب روایتہ کے مقام پر پہنچا تو میرا سامان جا چکا میں پانی کے پاس آیا اور اپنی سواری کو پلایا اور اپنے برتن کو بھی بھر لیا کوئے والے میری آواز سن کر میرے پاس سوال کرنے کے لئے پاس جمع ہو گئے ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اس کا تو سامان جا چکا ہے تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا پھر میرا گزر ایسی قبر کے پاس سے ہوا جس کا چہرہ قبیلے کی طرف اس قبر سے ایک آدمی نکل کر میری طرف آیا جس کی گردن میں آگ کی زنجیر شولے مار رہی ایک دوسرے آدمی نے اپنے ہاتھ میں اس زنجیر کو پکڑا ہوا تھا سواری اس کو دیکھ کر بھاگنے لگی وہ پکارنے لگا اے اللہ کے بندے مجھ پر پانی ڈالو تو دوسرا شخص کہنے لگا اے اللہ کے بندے اس پر پانی نہ ڈالنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ آدمی میرے نام سے واقف تھا یا جس طرح لوگ دوسرے لوگوں کو عبداللہ کہہ کر پکارتے ہیں اس طرح ہی اس نے بھی مجھے عبداللہ کہا جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو دوسرے آدمی نے اس کو کھینچ لیا اور اس کو مارنے لگا تو یہ دو روایتیں ہیں ایک ہی واقعہ سے متعلق ہیں پہلی روایت جو ہے وہ ذرا مختصر تھی دوسری روایت جو ہے وہ ذرا طویل ہے ان دونوں روایتوں کو اسی کتاب میں روایت کیا گیا ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا منعاش بعد الموت مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق اور اسے محدث کبیر الحافظ ابی بکر بن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ نے ان کو نقل کیا ہے روایت نمبر 32 اور روایت نمبر 33 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرم دوسری رحمت اللہ علیہ نمبر 33 دوسری رحمت اللہ علیہ دوسری رحمت اللہ علیہ دوسری رحمت اللہ علیہ سیسات قدری